آج ہم گندوم کے آٹے سے بنائیں گے بہت ہی مزیدار ٹی کیک السلام علیکہ اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی لو بجٹ ریسپی تو چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے میں یہاں پر کیک کا بردن تیار کرلوں گی تاکہ جب کیک ریڈی ہو تو ہم فوراں سے اس کو بردن میں ٹرانسفر کرلیں تو پیپر کو میں کچھ اس طرح سے سیٹ کروں گی بہت سے لوگوں نے ٹک ٹاک پہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ پیپر کون سے استعمال کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں نورمل جو کوپی کا پیپر ہوتا ہے وہی میں نے پیپر لیا ہے آپ چاہیں تو نیوز پیپر بھی لے سکتے ہیں کچھ اس طرح سے سیٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ایک شیپ آ جاتی ہے اور بردن میں اس طرح سے فکس ہونا پیپر کا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے جہاں سے پیپر ایکسٹرا ہے اسے ہم سیزر سے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اسے ہم سیٹ کر دیں گے اب اس بٹر پیپر کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم لگائیں گے اس پہ ہلکا سا آئل اگر اس طرح سے برش ہے تو اوکے ہے ورنہ آپ ہلکا سا آئل اس طرح سے فنگر کے ساتھ سپریٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور یہ لیجئے ہمارا بٹر پیپر ہو گیا ہے تیار تو چلے اب مکسچر رڈی کر لیتے ہیں اب یہاں پر انڈوں کو پھینٹنے کے لئے میں مشین کا استعمال نہیں کری ہوں اسی وجہ سے میں زردی کو الگ کر لوں گی اور سفیدی کو الگ کر لوں گی اور اگر آپ کے پاس بٹر موجود ہو تو آپ کو اس طرح سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانچ سے سات منٹ اچھے سے انڈوں کو پھینٹ لیں اور ان کو فلافی کر لیں تو یہاں پر میں بینہ الیکٹر پیٹر کی سکھا رہی ہوں اس وجہ سے زردی کو کر لیا ہے الگ اب جو نارمل کانٹا ہوتا ہے جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں فوق اس کو اچھے سے ہم نے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اچھے سے بیٹ کرنا ہے تو یہ کچھ اس شیپ میں آ جائے گا اس کو ہم اب رکھ دیتے ہیں سائٹ پر آپ جالتے ہیں نیکس ٹیپ پر اب ہم نے ڈرائی انگریڈنٹس کو مکس کر لینا ہے اس میں سب سے پہلا انگریڈنٹ ہے آٹا ایک کپ ہم اس میں آٹا شامل کریں گے اور ایک کپ ہی پسیوی چینی شامل کر رہے ہیں دونوں اجزہ کو ہم نے اچھے سے چھان لینا ہے چینی کو جب ہم بیس کے رکھتے ہیں تو کئی دفعہ یہ تھوڑی جڑ جاتی ہے تو یہاں پر اس کو چھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اچھا سا ایک فائن پاورڈر مل جائے اب یہاں پر میں نے آدھا چمش بیکنگ پاورڈر استعمال کر رہی ہوں اور بہت ہی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور یہاں پر میں شامل کروں گی ڈیرڈ چمش کوکو پاورڈر اور اگر آپ نے پلین کھانا ہے تو یہاں پر کوکو پاورڈر سکپ کر سکتے ہیں اور دودھ جب میں آگے شامل کروں گی تو اس میں سے آپ نے دو چمش نکال لینے ہے تو کچھ اس قسم کا آپ حساب رکھیں گے تو آٹے سے پلین کیک بھی آپ بنا پائیں گے ایک چھٹکی میں نے نمک شامل کیا ہے اس میں اور ان تمام اجزا کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں دودھ شامل کرنا ہے دودھ میں آدھا کب شامل کر رہی ہوں اگر آپ نے ملائے والا دودھ استعمال کرنا ہے تو آپ آئل کی مقدار کو کم کر دیں گے یہاں پر میں نے ایک چھٹھائی کپ مطلب آدھے سے بھی آدھا کپ میں نے کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے اب یہاں پر انڈے کی زردی بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام اجزا کو بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جب تمام اجزا اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس کے بعد انڈے کی سفیدی جس کو ہم نے سائٹ پر رکھا تھا اس کو ہم دوبارہ سے بیٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں انڈہ جو ہے نیچے تھوڑا سا کم فومی رہ گیا ہے تھوڑی جھاگ بیٹ جاتی ہے تو آپ نے ایک سے دو منٹ دوبارہ اس کو بیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اس کی جھاگ دوبارہ سے بن جائے گی انڈے کی سفیدی آپ نے لاسٹ میں ہی شامل کرنی ہے ریسیپی کو ایز اٹس فالو کیجئے گا بیسٹ ریزلٹس کے لیے اب یہاں پر یہ بیٹر ہو گیا ہے تیار تو چلیں اس کو ڈال دیتے ہیں اپنے کیک ٹن میں بیٹر کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں ببلز ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور ایک جیسی جالی بندی ہے یہاں پر پہلے ہم بیٹر کو اچھے سے ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اب تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے اور اب مکسچر ہمارا ریڈی ہے تو چلیں اس کو بیٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پرانی پتیلی نہیں ہے اس میں سٹینڈ رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو آپ کا ٹوری استعمال کر سکتے ہیں الٹی کر کے رکھتے ہیں یہاں پر ہائی فلیم پر پہلے ہم نے دس منٹ پتیلی کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس فلیم پر آپ نے کیک کو بیٹ کرنا ہے اگر ہوا چل رہی ہے تو آپ نے فلیم کو بڑھا دینا ہے کیونکہ جب فلیم ہم سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو کیک ہم سے خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر فلیم کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اگر ہوا چل رہی ہوگی تو آپ نے فلیم کو تھوڑا بڑھا دینا ہے یہاں پر پتیلی اچھے سے گرم ہو چکی ہے تو جلیں کیک کو اب رکھ دیتے ہیں اور اس کو دھام دیتے ہیں چھوٹا سا آپ کو یہاں پر ہول نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی ہم کور کر دیں گے پیپر کی مدد سے تاکہ air lock ہو جائے اب ہم نے اس کیک کو 35 سے 40 منٹ تک بیک کرنا ہے اور اس کے بعد کیک ہمارا ہو جائے گا تیار کیک کو جب آپ نے بیک کرنا ہے تو بار بار اس کو چیک نہیں کرنا 30 منٹ کے بعد ہی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کیک تیار ہو چکا ہے تقریباً یہ 35 سے 40 منٹ کے دیوریشن میں پک گیا تھا آپ اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں گرم گرم اگر ہم کیک کو باہر نکال دیں گے تو کیک ٹوٹ جائے گا اس کو تھوڑا رسٹ دیں اس کے بعد اب ہم اس کیک کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بہت آسانی یہ کیک نکال آئے گا اس کے بعد پیپر ہم ہٹا لیں گے اس کا اور یہاں یہ چیک کریں کیک بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور اس کی جالی بھی بہت ہی پرفٹ بن کر تیار ہوئی ہے تو چلیں اب اس کیک کو چاکلٹ کے ساتھ ڈکور کر لیتے ہیں یہ چاکلٹ سوس میں نے گھر پر بنائی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہی ریسپی نہیں دیکھی تو لنک میں آئے بٹن میں دے دوں گی آپ اسے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر اچھے سے میں نے اس کے اوپر چاکلٹ سپریٹ کر دینی ہے اور لیجئے آٹے سے بنا ہوا بہت ہی ایک کلاسی سا کیک ہو گیا ہے تیار اگر اس ریسپی سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سی پی کے ساتھ بہت جلد ملوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ